ہلو السلام علیکم خوش آمدید آپ کوئی جے کے عرب نیوز چینل میں جیسا کہ آپ لوگوں کے تعاون سے میرا چینل ماشاءاللہ اچھا کام کر رہا ہے آپ لوگوں کے مزید آگے تعاون کی ضرورت ہے پلیز ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو آج کی خبر یہ ہے کہ ایچ آر ہیومن ریسورسز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منسٹری آف ہیومن ریسورسز این سوشل ڈپارٹمنٹ وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس بات کا طرف اعلان تو نہیں کیا ہے لیکن وہ سالانہ جو ترقی کی ادائیگی کے نظام میں موجودہ جو ہے اس میں سالانہ میں تبدیلی کرنے کی خواہش مند ہے کیونکہ سرکاری فیس اور اکامہ اور ورک پرمنٹ کے لیے ادائیت کی اجازت کی امکان کی تلاش کی جارہی ہے جیسے کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ ستر سالہ پرانا ایک نظام تھا کفالہ سسٹم اس کو ختم کر کے اور اب سب لوگوں کو انڈویجول کر دیا گیا ہے مینز انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنا کدھر بھی تنازل کر سکتے ہیں اپنا نقل کفالہ کدھر بھی کر سکتے ہیں تو اس میں نکلو کی نکلو حرکت میں اضافہ ہوا ہے جس سے اجرا کی رضا مندی کے بغیر ایکزٹ اور دوبارہ ری انٹری اور آخر خارجی ویزے کے بعد کو بقاعدہ بنایا جائے گا تو یہ چیزیں ستر سال کے بعد میں یہ جو اتنا بڑا سسٹم ختم ہوا تو اس کے لیے بھی لوگ بہتر یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اگر کیونکہ سیلف بہتر رہے گا کہ اگر اس کو کوارٹرلی طور پر یعنی تین تین ماہ میں کیا جائے تو بہتر ہوگا اور اس کے علاوہ اس بات کا جو انکشاف ہے نا یہ آپ دیکھیں مدینہ اور طائف کے چیمبر سے مکہ مکرمہ میں چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے زیرے تمام نجی شعبے میں کارکنوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے بھی خواہش بند ہیں کہ شاید اس طرح کا مستقبل میں کوئی نظام اجاگر کیا جائے المجیب نے کہا ہے کہ وزیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منسٹری will review the issue of financial compensation and government fees on the expatriate worker likely to reset them on a quarterly basis instead of the year یعنی ایک سال کے بجائے اگر اس کو quarterly کر دیے جائے اکامہ کی فیسز کو تو یہ بہت اچھی چیز رہے گی اور ہی سیڈ دہ فینانشل کمپنسیشن فر دہ اکامہ رینیوال فیسز are paid by the current employee جو implies کریں گے اور منسٹری official یہ imposed that as per the set labor reforms یعنی reforms کیا جا رہی ہیں چیزوں کو قانون میں اجرا کیا جائے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں نئے نظام آنے کے بعد میں اور یہ sponsorship system will be a rather it will be a replaced by the contractual relation between the employee and the employers جیسے کہ ہم لوگ ابھی دیکھ بھی چکے ہیں ہم لوگ کو contract بھی receive ہوئے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ چار نومبر سے revamping the 70 means ختم کیا گیا ستر سال قدیم جو انسا تھا ایک کفال سسٹم تھا اس کی اصلاح کی گئی تھی تاکہ لوگوں کی نوکری کی نکلو حرکت میں اضافہ ہو اور لوگ اس پرانے سسٹم سے نکلے اور ما شاء اللہ یہ اچھا سسٹم ہے لوگوں اگر فالو کیا انشاءاللہ کمپنیز نے تو اس سے خارجی لوگوں کو بھی اور سعودلائزیشنز کو بھی فائدہ ہوگا میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ مزید اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں کہا ہے المجیل نے بعد میں یہ دیکھیں انہوں نے کہا المجیل said the event in the employees events to the leave employer before completion یعنی اگر کوئی ملازم ان کے مبین تیشدہ دو سالہ معایدے کی تکمیل سے قبل اجرہ کو چھوڑ جاتا چاہتا ہے تو ملازم کو جرمانے کی شک کو پورا کرنا ہوگا تاکہ نئے اجرہ کے پاس جانے سے پہلے اس کو معافضہ ادا کرنا پڑے مطلب یہ اقامے کا یہ ہے کہ ابھی دو سال پورے ہونے سے پہلے اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے میں شور نہیں اس بارے میں تو وہ جو اس کو اقامہ ڈیوز ہیں یا چارجز ہیں وہ اس کو پی کرنا ہوگا اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ معافضہ ویزا برہراست کسی کمنی اسٹیبلشمنٹ کو جاری کیا جائے گا جو کہ تلقات کے زمرے میں آگا وزارت کو مطلع کرنے کے لیے پہلے دن ہی بتایا گیا کہ ایک کرکن کی خدمت نوے دن کے بعد منتقل کر دی جائے گی means یہ دیکھیں the freedom of the workers travel is to the country میں بھی نہیں ریسنگ یہ ہے دیکھیں جی 90 days یہ 90 days ہے he also noted that compensatory visa will be issued by the directly to the company and یہ جو compensatory جو ویزا رہے گا نا یعنی ایک مرہد کے طور پر دیا جائے گا which is the green category to nataqat on the first day of the infarming to the ministry and to transfer in the 90 days ٹھیک ہے جی وہی probation period اس کو ہم بولتے ہیں اگر کوئی آدمی نیا آئے گا تو after 90 days he can be here transfer to the anywhere جو پہلے بھی تھا تو اس طرح کی ابھی اچھی خبریں آ رہی ہیں جو گردش کر رہی ہیں اور اس سے مستقبل میں یہی امید کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں اور بہتر سے بہتر بنای جائیں گی اور ان کی اوپر جس طرح سے زور شور سے کام ہو رہا ہے معایدہ خطور یہ اینڈ میں ایک چیز ہے کہ the worker has right to be obtained final exit or exit re-entry visa in the event of the end of the contract contract کے آخر میں وہ جا سکتا ہے final exit and he cannot be prevented from moving another employer before 60 days اور ساتھ دن کسی دوسرے جرہ کے پاس جانے سے نہیں روکا جا سکتا اور اسے 60 days سے پہلے کسی کے پاس جانے سے نہیں روکا جا سکتا اگر کارکون کو ریاست چھوڑنا پڑے تو انہوں نے کہا کہ سرسے میں کوئی اور اجرہ تراش نہیں کر سکتا یعنی وہ exit جا رہا ہو تو ایک سو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مربانی کر کے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں اور اپنے کمنٹس کا جو ہے نا اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں لازم دیجئے ٹھیک ہی دعاوں میں یاد رکھیں زندگی رہی تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ تب تک کے لیے یہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ